سلابے ریلوں اور توفانی بارشوں کے ہولناک داستانے مختلف واقعات میں مزید 73 افراد موت کی وادی میں چلے گئے جانبہک افراد کی مجموعی تعداد 913 ہو گئی مرنے والوں میں 326 بچے بھی شامل اب تک 8 لاکھ مویشی ہلاک ہو چکے 5 لاکھ کے قریب گھر مکمل یا جزوی تباہ سلاب اور بارشوں سے 130 پل ٹوٹ کے انڈی ایم اے کے دل دہلا دینے والے عطا دو شمار جاری سلاب کی تباہ کن صورتحال وفاقی حکومت کے جانب سے قومی امرجنسی قرار عالمی براندری کا پچاس کروڑ ڈالر امداد کا اعلان متاسقین کے لیے امداد کی اپیل وزر آسم نے کی تھی شہباز شریف کے جانب سے عالمی امداد کا خیر مقتم کہتے ہیں متاسقین کی فوری بحالی یقینی بنائیں گے وفاقی کابینہ ایک ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں دے گی فوجی افسنا نے بھی ایک ماہ کی تنخواہ اتیا کر دی خبر پک تنخواہ بھی سلاب سے تباہی کی تصویر بن گیا من سہرہ میں سلابی ریلوں سے دریائے کنہار میں ڈوب جانے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی اب تک تین لاشیں دریائے سے نکالی جا چکی باقی کی تلاح جاری لوردیر میں بھی سلاب کی تباہ کاریاں جاری سلابی ریلے کی ضد میں آ کر تین بچے روک گئے انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا منگورہ بائی پاس کے مقام دریائے سواد کے بہاو میں اضافہ کوئیٹا میں شدید بارش شہر کا آگھ گھنٹے سے زمینی فضائی اور مواصلاتی رابطہ منکتہ ائرپورٹ پر پروازوں کی عام دورف متاثر پی آئی اے کی کوئیٹا کے لیے لہور اور کراچی کی پرواز سے موت تر سندھ میں بھی بارشوں کے باعث ہنگامی صورتحال تنگوانی شہر مستلسل بارشوں کے باعث جوبنے لگا توش نہر میں جگہ جگہ شکاہ پانی کا ریلہ آبادی کی طرف بڑھنے لگا اسی ہزار کی آبادی متاثری لوگوں کا زمینی رابطہ منکتہ چھ ہزار سے زائد مکانات گر گئے ہزاروں ایکڑ پر فصلے تباہ مچھلی کے فارم بہ گئے سندھ میں سلاب کے باعث تعلیمی ادارے مزید دو روز کے لیے بند سوبے میں آج اور ستائیس اگست کو تعلیمی ادارے بند رہیں گے ممکنہ بارش کے پیش نظر سکول اور کالیج بند رکھنے کا اعلان کیا گیا توفانی بارشوں اور سلاب ریلوں نے جنوبی پنجاب کا ہلیا بھی گر دیا سلاب زدہ راجنپور میں مصلہ دھار بارش کھلے آسمان تلے موجود متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا بچہ کچھا سامان بھی تباہ راجنپور مکمل ڈھوک گیا انتظامی مشینری تحال غائب غزائی اشیاء کے قلت ہو گئی ہم اپنی چاہتے ہیں کہ سبائی حکومت کی انتظامیہ کے ساتھ جہاں جہاں پر ہم تعاون کرتے ہیں ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے پاس اسے وسائل بہت محدود ہیں کہا کہاں تک ہی وسائل پہنچائیں گے اسی لئے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں مقامی سطح پر جہدوان میدان میں آئیں نہ دیکھیں یہ پاس یہ کونسی جماعت ہے کس کا کارکن ہے کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ہر سطح انتظامی حمدنڈی کی بنیاد سموں کو نکل کر وہاں پر اپنی مدد صاحب پیتا کام کرنا چاہیے جو لوگ دربدر ہو چکے ہیں ان کی مدد پر پہنچنا چاہیے اور پورا ٹانک اس وقت پانی میں ہے میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختوں خواہ حکومت کو ہر ممکن تعاون کی پیش کرش کہا صورتحال پر قابو پانا کسی ایک ادارے کے بس میں نہیں لوگوں کی بلا تفریق مدد کرنا ہوگی پورا ٹانک اس وقت پانی میں دوبا ہوا ہے سلا بی ریلا ڈی آئی خان کے طرف آ چکا ہے میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں یہاں کوئی نہیں آسکتا آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سلاب زدہ علاقوں میں فوج کے مدادی کاموں کا چائزہ لیا گیا آرمی چیف کی سلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنانے کی ہدایت کہا ہر ایک متاثرہ شخص تک پہنچا جائے مشکل کی گھڑی میں متاثرین کو ہر ممکن ریلیف پہنچایا جائے خیبر پختونخواہ برچتان میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے مکمل آپریشنل تیاری رکھی جائے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف گشات میں مقتمہ ترج ایف آئی آر انصداد دہشتگردی ایک کی دفعہ ساتھ کے تحت درش کی گئی ایف آئی آر کے متن کی مطابق رانہ سناؤلہ نے انتظامیاں عدلیاں اور ویگر سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دی پاک سعودی عرب دوستی مزید مستحکم سعودی عرب پاکستان میں ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سعودی فرما روح شاہ سلمان نے ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا حکم جاری کر دیا بلاول بھٹو کی سعودی وزیر خارجہ سے گفتگو دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات پر تباہتہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے سلاب سے ہونے والی تباہکن صورتحال سے بھی آگاہ کیا